السلام علیکم یہ پاکستان منزل بمنزل فیاض مدسر مبین کے ساتھ کا آٹھاں اپیسوڈ ہے اس میں آپ کو اور بہت معلوماتی اطلاعات دی جائیں گی معلومات دی پرام کی جائیں گی جو کہ ابھی تک عام لوگوں سے پوشیدہ ہیں اور آپ کے لئے کے لئے باعث دلچسپی کا باعث بنیں گے پاکستان کی ابتدائی زمانے میں پاکستان کا ایک پہلا وائٹ پیپر جاری ہوا یہ وائٹ پیپر نو دسمبر انیس سو ستالیس کو جاری کی گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اس وقت ڈاک کے ٹکٹ جو پاکستان کی خزانے میں دستیاب ہیں لفظ پاکستان کراچی لاہور پشاور اور ڈھاکہ یہ واقعی سرکاری پرنٹنگ پرسوں میں چھپا جائے گا اور پھر اسے پورے ملک میں پاکستان کے ڈاک ٹکٹوں کی ڈاک خانوں کو پرخص کیا جائے گا کچھ لوگوں نے ٹائپ رائٹر کے ذریعے لفظ پاکستان ٹائپ کیا تھا اور کچھ نے لفظ لکھنے کے لئے صرف سازہ قلم استحال کیا تھا وائٹ پیپر جاری کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کیونکہ نئی دیلی کے پرنٹنگ پرس سے پہلی کھیپ پہلی اکتوبر میں سو ستالیس کو پاکستان میں محصول ہوئی تھی بعد میں تمام ڈاک خانوں کو جاری کی گئی تھی دہاں مشرقی پنجاب میں شدید ہنگام آرائی کے جسے اور دوسری ٹرین ضائع ہو گئی اس لیے پہلی کھیپ جلدی ختم ہو گئی تھی دسمبر انیس ستالیس کے بس میں تمام ڈاک خانیں بغیر کسی ڈاک ٹکٹ تھے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ وائٹ پیپر جاری کیا تھا ایک اور مشہور واقعہ دسمبر کے واقعے وہ اسلامی جمعی طلبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی تیز دسمبر انیس ستالیس کو گولمنڈی لاہور میں پاکستان کی مشہور طلبہ کی تنظیم اسلامی جمعی طلبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی تاسیسی جلاس میں بہت سارے اسلامی سکولروں نے شرکت کی تھی ان میں جماعت اسلامی کے امیر مولانا ابولالہ معدودی ملک زفراللہ خان نعیم صدقی نمائے تھے اس جمعیت طلبہ کا نام ممتاز صحابی مولانا ناصر اللہ خان عزیز نے تجویز کیا تھا جو اتفاق سے ملک زفراللہ خان کے والد تھے نام پر تمام حاضرین نے اتفاق کیا ملک زفراللہ خان تنظیم کے پہلے صدر منتخب ہوئے بعد ذہا ان کی صدارت اور مولانا ابولالہ معدودی کی رہنمائی میں طلبہ کی نئی تنظیم پاکستان کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم بن گئی اور اس نے پاکستان کی طلبہ میں اسلامی فکر کے احیاء کے لیے بڑی کوشش کی اور یہ نظر آتا ہے کہ جس قدر اسلامی ذہن اور اسلامی فکر سٹوڈنٹس میں یا طلبہ میں پیدا کی گئی اس کا کہیں نہ کہیں اس کا آغاز اسلامی جمع طلبہ سے ہوتا ہے پاکستان کے قیام کے بعد پنجاب اسمبلی کا پہلے اجلاس طلب کیا گیا یہ اجلاس پانچ جمراری انیس سو اٹھاریس کو لاہور میں بلائے گیا تھا اٹھانوے میں سے انتالیس ممبر اٹھانوے میں سے انچاس ممبر موجود تھی سردار محمد لغاری نے اس اجلاس کی سردارت کی تھی اجلاس کے دوران شیخ فیض محمد کو سپیکر اسمبلی منتخب کر لیا گیا تھا اگلی رضو شیخ فیض محمد نے اس پیکر کا حلف لیا اور وہ سات ماہی انیس سے کیاون تک اس عوضے پر قائم رہے جنوری انیس سو اٹھاریس میں ایک اور مشہور اعزاز تھا پاکستان کو ملا اور وہ عزاز یہ تھا کہ دنیا کے مشہور معروف ملٹی کلچرل ریگزین لائف نے قائزم محمد جنہ کو پرسنلٹی آف دیئر نائنٹین فورٹی سیون کی طور پر منتخب کیا یہ رسالہ جنوری انیس سو اٹھاریس کو جاری ہوا تھا اور یہ ایک پاکستان کے لیے بڑا عزاز تھا جس میں بانی پاکستان کو سب سے بہم انسان مانا گیا اور منتخب کیا گیا اور اس کو قبول کیا گیا یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنی راہ سے متعلق کرتے رہیں میں فیاض مدسر مبین ہوں میرا نام میرا ای میل ایڈیس فیاض مبین اٹ جی میل ڈاٹ کام ہے آپ ایڈیس پہ بھی کر سکتے ہیں اور میں لنگ ڈین اور فیس بک کا بھی ممبر ہوں اس پہ بھی مجھے آپ آئی باکس میں مجھے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اور اپنا میسیج بھی سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کا بنانے اور تعمیر کرنے میں اور اس کو سجانے میں اور بنانے میں اور مضبوط کرنے میں اور اس کا وقار بڑھانے میں ہماری مدد پر پائیں آمین اللہم آمین یا رب العالمین تقبل اللہ منہ ومنکم جمعین یا رب العالمین